بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم کیسے ہیں دوستو امید کرتا ہوں خرید سے ہوں گے میں ہوں کامران ایدر اور آپ دیکھ رہو آپ کا اپنا چینل ٹی کے کامران تو دوستو آج کی اوڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا کہ آپ کس طرح اپنے مسئلے کے حل کے لیے پولیس ٹیشن میں کمپلین کروا سکتے ہیں اور وہ بھی آن لائن اگر آپ پولیس ٹیشن نہیں جا سکتے کسی بھی مسئلے کی وجہ سے تو آپ گھر میں بیٹھے جو ہے آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں خاصوصا ہمارے پاکستان کی عورتیں جو کہ دریکٹلی پولیس ٹیشن نہیں جا سکتے ہیں ان کو بعض مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے تو وہ بھی جو ہے گھروں میں بیٹھے آن لائن کمپلین کر سکتے ہیں پولیس میں تو آج کی اوڈیو میں آپ کو وہی سکھائیں گے کہ آپ نے کیسے اور کان سے جو ہے کمپلین فارم فیل کرنا ہے اور اپنی جو درخواست ہے وہ جمع کروانی ہے تو دوستو چلو ویڈیو شروع کرتے ہیں پر ویڈیو شروع کرنے سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارہ چاہے کہ اگر آپ ہمارے چینل پر نیو ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری ہر آنے والے لیٹس ویڈیو آپ تک بروقت پہنچ سکے تو دوستو اس کے لیے آپ نے سب سے پہلے جو ہے وہ گوگل اوپن کرنا اور گوگل میں آپ نے لکھنا ہے آن لائن ایف آئی آر تو اس کو آن لائن ایف آئی آر کو آپ نے جو ہے وہ سمپلی سرچ کر دینا ہے تو جیسے ہی آپ اس کو سرچ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا جو وہ پیج ہے کھول جائے گا جیسے پنجاب پولیس آ گیا یا پولیس کمپلین سینٹر کا نمبر اوپر دیا ہوا ہے یا الیکٹرونک ایف آئی آر اور یہ نہیں چلے ایف آئی آر خیبر پختونخواہ پولیس سٹیشن تو دوستو ادھر آپ کچھ بھی لکھ کے یعنی کہ سیندھ کے پی کے اور پنجاب لوچستان کوئی بھی لکھ کے آپ جو ہے اس کو سرچ کر کے اس کو فیل کر کے فارم جو ہے وہ سمیٹ کر سکتے ہیں تو میں آپ کو تھوڑا یہ کے پی کے کا تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ کیسے آپ نے اس کے لئے فارم فیل کرنا ہے تو میں کے پی کے کو جو ہے کلک کیا ہے تو ہمارے سامنے کچھ اس طرح کا فارم کھل کے آگیا ہے تو دوستو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کمپلینڈ ڈیٹیل ادھر آپ نے جو ہے پوری معلومات لکھنی ہے جو بندہ جانئے کے کمپلینڈ کر رہے ہیں ادھر آپ نے اپنا نام لکھنا ہے ادھر فادر نام لکھنا ہے ادھر آپ نے اپنا شناختی کارڈ نمبر لکھنا ہے اور ادھر لینڈ لائن نمبر لکھنا ہے اپنے فون نمبر یعنی کہ لکھنا ہے ادھر آپ نے اپنا موبائل نمبر دے دیں ایک لے دے وہ بھی ٹھیک ہے دونوں لکھنے تو ٹھیک ہے اجمال اڈریس اپنا آپ نے دینا ہے ادھر آپ نے جو ہے اڈریس آپنا دینا ہے آپ کہاں رہ رہے ہو کس سیٹی میں کس تاؤن میں پورا اڈریس جو ہے آپ نے ادھر دینا ہے تو ادھر آپ نے اپنا ڈسٹرک لکھنا ہے سوبہ یعنی زلہ یعنی کہ آپ نے لکھنا ہے اور ہوم پلیس سٹیشن یعنی کہ آپ کو کون سا پلیس سٹیشن لگتا ہے آپ نے وہ ادھر پولیس ٹیشن کا جو نام ہے وہ لکھنا ہے تو جیسے آپ یہ لکھ لیں گے اس کو آپ پھر نیچے کریں گے انفارمیشن ریپورٹ تو ادھر آپ نے پوری جو ہے ریپورٹ دینی کہ آپ کے مسئلے کا کیا جو ہے بنا جیسے کہ ڈیٹ آف انسیڈنٹ ادھر آپ نے اپنے واقعے کا جو جس دن آپ کے ساتھ کچھ ہوا یعنی کہ فلان تریخوا فلان جگہ پہ کھڑے تھے تو کوئی دو بندے آئے نامعلوم بندے اور آپ کے ہاتھ سے موبائل کھینچ کے بھاگ گئے تو اسی طرح آپ نے وہ جو ہے وہ ڈیٹ ادھر لکھنی ہے اور یہ ٹائم آف انسیڈنٹ یعنی کہ جس وقت یہ واقعہ ہوا آپ کو موبائل کس ٹیم چھنا گیا آپ نے ادھر وہ لکھ دینا ہے آپ کا کوئی بھی اگر مسئلہ ہے میں نے موبائل کے جسٹ آپ کو ایک اگزیمپل دیئے تو پلیس آف انسیڈنٹ ادھر آپ نے پلیس لکھنے جائے سے آپ امپوریم مال کے باہر کھڑے تھے تو آپ کے ساتھ یہ واقعہ ہوا تو ادھر آپ نے لکھنا ہے ڈسٹرک آف انسیڈنٹ یعنی کہ آپ کا جو ہے صوبہ سوری دوسری دفعہ بڑھ رہا ہوں آپ کا جو ظلہ ہے وہ کون سا ہے جس ظلہ میں آپ کے ساتھ یہ مسئلہ بنا ادھر آپ نے پلیس سٹیشن لکھنا ہے جو یعنی کہ نزدیک ہے ادھر ڈیٹیل آف انسیڈنٹ ادھر آپ نے پوری ڈیٹیل لکھ دینی ہے کہ کیسے کہاں اب آپ کے ساتھ کیا ہوا آپ کان کھڑے تھے کیسے کھڑے تھے کیا ہوا اور کس طرح ہولیا ان کا ہے اور یہ وہ سارا ادھر آپ نے لکھ دینا اور یہ نیچے آپ دیکھیں آرڈی آل ریڈی ویزٹیڈ پولیس سٹیشن یعنی کہ اگر آپ نے پہلے اس کمپلین سے پہلے جانے کہ جو ابھی آپ کمپلین آن لائن درج کروا رہے ہیں اس سے پہلے اگر آپ پولیس سٹیشن گئے ہیں تو آپ نے لکھنا ہے ییس اگر نہیں گئے تو آپ نے لکھنا ہے نو تو اس کے بعد آپ نے لکھنا ہے ویزٹی ویزٹ ڈیٹیل میں آپ نے لکھنا ہے نیم رینک آف پولیس آفیس سر ویزٹیڈ یعنی کہ اگر آپ اس کمپلین سے پہلے پولیس سٹیشن گئے ہیں تو پوری ڈیٹیل آپ نے لکھنا ہے کون سا آپ کو ادھر پولیس کا بندہ ملا اور اس کا جو ہے رینک کیا تھا اور کیا جو ہے ادھر آپ کے ساتھ ہوا کیا جو بھی ماجرہ ہو وہ آپ نے پورا ادھر لکھنا ہے ادھر وزٹی ڈیٹ لکھنی جانے کہ جس طریقہ آپ نے پلو سٹیشن کا وزٹ کیا تھا ادھر وزٹ ٹائم لکھنا ہے جس ٹائم میں آپ نے کیا تھا اور آپ نے سمپلی ایڈ کر دینا ہے جیسے آپ فارم لکھ کے پورا ایڈ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے ادھر آپ دیکھ سکتے ہیں آن لائن ایف آئی آر لکھا ہوا ہے تو آن لائن ایف آئی آر کے نیچے یہ پروگریس لکھا ہوا ہے تو آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے جیسے آپ اس کو سیلیکٹ کریں گے تو آپ کے سامنے کچھ اس طرح کا فارم آ جائے گئے اس میں آپ جان سکتے ہیں کہ آپ کے جو کمپلین ہے وہ کہاں تک پہنچے اس پر پولیس ٹیشن نے کیا عمل درامد کی ہے تو آپ پورا اس سے چیک کر سکتے ہیں تو دوستو اس طرح آپ جو ہے اپنی جو ہے کمپلین جو ہے وہ کروا سکتے ہیں درج کروا سکتے ہیں تو یہ تھی کے پی کی کہ آپ آپ کو میں تھوڑا بتا دیتا ہوں کہ پنجاب میں آپ نے جو ہے وہ کس طرح کرنی ہے تو ہم پنجاب پولیس کو سمپلی جو ہے کلک کریں گے تو ہمارے سامنے پنجاب پولیس کا جو پیج ہے وہ کھل جائے گا تو ادھر بھی آپ کو ابھی بسا دیتے ہیں کہ آپ نے کس طرح جو ہے وہ اپنی جو ہے کمپلین درج کروانی ہے تو دوستو ہمارے سامنے پنجاب پولیس کا کچھ اس طرح کھل گئے اس میں اور بھی بہت زیادہ جو ہے معلومات ہے ادھر آپ اپنا یہ جیسے لکھے اپلائی اور ریجسٹر ادھر آپ اپنا جو ہے اکاؤنٹ بھی بنا سکتے ہیں پنجاب پولیس کی جو اپ ہے اس کے اوپر لیکن آج کا جو ہمارا ہے ہمارا ہے کہ ہم نے آن لائن جو کمپلین ہے وہ درج کیسے کرانی ہمارا آج کا ٹاپک یہ ہے تو دوستو آپ ادھر دیکھ سکتے ہیں کہ ٹوٹل کمپلینٹس ان کے پاس جو ہیں وہ اتنی ہے وان ٹو ون وان ڈبل ٹو اتنی ہیں اور یہ ڈس پوسٹ یعنی کہ جو ہوئی ہیں وہ ہیں اتنی وہ اور نیچے جو جو جانے کہ خارج کی گئی ہیں جو وہ لکھی ہوئی ہیں یہ نیچے ان ان پروسیس یعنی کہ جن کمپلینٹ پر ابھی کام چال رہا ہے وہ ادھر سات ہزار ایک سو اٹھتر ہیں تو ادھر آپ دیکھ لیں آئی ایس آئی جی پی پولیس کمپلینٹ سینٹر اور ایٹ سیون ایٹ سیون ان کا جو ہے وہ نمبر ہے آپ اس پر کال کر کے بھی کمپلینٹ درج کروا سکتے ہیں اور بزریہ ایس ایم ایس بھی درج کروا سکتے ہیں لیکن آج ہم سیکھ رہے ہیں کہ آن لائن کمپلینٹ کیسے کرنی ہے تو ادھر آپ کلک کریں گے سیمپلی تو آپ کے سامنے نیچے کا جو ہے وہ فارم کھول جائے گا تو اس کو بھی آپ نے بالکل اسی طرح فیل کرنا ہے ادھر آپ نے اپنا جو ہے سی این ایسی نمبر دینا ہے اچھنا اختیکار نمبر دینا ہے ادھر اپنا نیم لکھنا ہے ادھر اپنا جو سیل نمبر لکھنا ہے موبائل نمبر یعنی کہ اور سیمپلی سامنٹ کر دینا ہے جیسے آپ سامنٹ کریں گے سامنٹ کرنے کے بعد اس کے بعد آپ نے اگر اپنی کمپلینٹ کا سٹیٹس چیک کرنا ہو کہ کہاں تک پہنچا کیا کیا پولیس نے آپ کے جو درخواست کے ساتھ کتنے حد تک جو ہے اس پر عمل درامد ہوا تو اس کو آپ ادھر چیک کر سکتے ہیں ٹریک یور کمپلینٹ یعنی کہ اپنی کمپلینٹ کو جو ہے آپ ادھر ٹریک کر سکتے ہیں تو جیسے یہ آپ ادھر اپنا سین ایسی نمبر لکھیں گے شروع میں ادھر آپ ٹریکنگ نمبر لکھیں گے یعنی کہ ادھر آپ جیسے سامنٹ کریں گے تو آپ کو یہ ایک جو ہے آپ کے کمپلینٹ کا نمبر دیں گے آپ وہ نمبر ادھر درج کریں گے اور سمپلی سرچ کر دیں گے تو آپ کے جو درخواست ہے اس کے جو پوٹ ڈیٹیل ہے وہ کہاں تک پہنچی یہ آپ کو پروائیڈ کر دیں گے تو دوستو اس طرح آپ جو ہے وہ آن لائن کر بیٹھے جو ہے آپ نے مسئلے کے حل کے لیے پولیس کو کمپلین کر سکتے ہیں تو دوستو کیسی لگی آج کی ہماری ویڈیو ہمیں کمیٹس میں ضرور بتائیے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر کریں نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ پاکستان زندہ باد